ہندوستان کے حوالے سے لا تعداد انفرمیشن آپ کو یوٹیوب پر فیس بک پر ملتی رہی پیچھلے دنوں کیونکہ وہاں پر صورتحال انتہائی بدترین ہو چکی تھی پوری دنیا نے ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی پاکستان نے اپنے طور پر بھی کوشش کی کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں اجازت دی ایدی کی جانب سے بھی آفر کی گئی کہ ہم اپنے ایمبولنسز اور دیگر عملہ ہم آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت مشکل میں ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ فلسطین کے معاملے میں انڈینز نے کیا ٹرینڈ چلایا کہ انڈیا سٹینڈز ویڈ اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں افسوس کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کہ جب آپ مشکل میں تھے تو آپ کا جو بدترین دشمن پاکستان جو ہے جو آپ کا عزلی دشمن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا پوری اسلامی دنیا آپ کے ساتھ کھڑی تھی کیونکہ اس وقت ہم لوگ انسانیت کو دیکھ رہے تھے جہاں پر بھی ظلم ہوا جہاں پر بھی مشکل آئی وہاں پر مسلمان مشکل جو مشکل میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک عجیب و غریب کہانی کی بڑکہ خوفنا کہانی ہے ایک دریہ گنگا میں کچھ لاشے ملی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوویٹ نائنٹین زدہ لاشے ہیں یعنی کہ کرونا وائرس سے مرنے والی لاشے ہیں اس لاشوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دریہ گنگا پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ ایک دریہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں لیکن دریہ گنگا میں اگر آپ ایک ڈپکی لگا لے اور وہاں پر کچھ وقت گزارے اور وہاں پر نہائے تو اس کے بعد آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں دریہ گنگا کے حوالے سے مودی بھی اپنی الیکشن کیمپین میں دریہ گنگا پر جاتے رہے اور وہاں پر اپنی جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کرتے رہے تو اس دریہ کو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مقدس دریہ سمجھا جاتا ہے جس طرح ان کے لئے گائے مقدس ہوتی ہے کچھ اور جانور جس میں سام بھی آتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے ہندو مذہب کے لئے اسی طرح یہ جو دریہ ہے دریہ گنگا یہ ان کے لئے بہت مقدس ہے اور ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کے سارے کے سارے گناہ دل جاتے ہیں اس دریہ سے کچھ لاشے برامت ہوئی ہے ایک مقام پر 71 لاشے اور ایک مقام پر 130 لاشے جبکہ اب ایک ریسنڈ ریپورٹ آئی ہے انڈین نیوز پیپر کی اپنی ریپورٹ ہے کہ ایک مقام سے ساڑھے چار سو لاشے برامت ہوئی ہے اور یہ لاشے بلکل پیک کی گئی ہے اور یہ لاشے پھول چکی ہے ان کی حالت ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے انتہائی سمیل آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پانچ سے چھ دن تک یہ لاشے بہتی رہی تو پانچ چھ دن پہلے ان لاشوں کی جو ہے موت ہوئی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ ان سب کی جو موت ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کو ڈریس پہنایا گیا تھا وہ انہی پیشنٹس کو پہنایا جاتا ہے جو کہ کرونا کے وارڈ میں وینٹی لیٹرز پر ہو اب ہوا کیا ہے معاملہ کیا ہے اس کے اوپر جب تحقیق کی گئی یہ بتایا گیا کہ یہ لاشے جب یہ لوگ مرے ہسپٹلز میں تو ابھی اصلی جگہ نہیں تھی شمشان گھاٹ میں یا پھر یہ لوگ ڈر گئے تھے کہ ان کو جناتے وقت اگر ہمیں کرونا وارس ہو گیا تو ہم کیا کریں گے تو ان لوگوں نے سادہ سا حل نکالا اور ایک گروپ کو بقاعدہ طور پر پیسے دیئے گئے کہ جناب آپ لوگ جائے اور ان لاشوں کو دریائے گنگا میں بہادے وہاں پر پھینک دے اب یہ لاشے کونے کونے تک جو ہے ملک کے پہنچ چکی ہے اور اس کے اوپر جو ابھی تک ریسرچ آئی ہے جو ماہرین سہت ہے وہ یہ کہتے ہیں ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ کرونا وارس پر ابھی تک یہ ریسرچ نہیں ہو سکی کہ پانی کی وجہ سے یہ وارس پھیلتا ہے یعنی کہ پانی میں بھی یہ وارس سروائف کر سکتا ہے اور پھیلتا ہے ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کی ریسرچ نہیں ہوئی لیکن پچاس فیصد جو ماہرین سہت ہے جو ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو لاشے ہیں اور یہ کرونا زدہ لاشے ہیں اور انہوں نے اس پانی کو بھی آلودہ کر دیا ہے اور اس پانی میں اب کرونا وارس پہنچ چکا ہے اب جناب اس گنگا کے اندر آج کل بھی ہر روز مرہ زندگی میں جس طرح ہم لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے تو یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں جو اس گنگا میں جاتے ہیں اور اس رجع کے ڈپکی لگاتے ہیں اور وہاں پر اپنے گناہ صاف کرواتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق تو یہ لوگ اب وہاں پر جب جائیں گے تو ان کو کرونا وائرس ہو جائے گا یہ کچھ ماہرین سہت کا کہنا ہے اور اس پر مزید اب یہ باتیں بھی سامنے آئیے کہ جو اتر پردیش کی جو گورنمنٹ ہے جس زلزلے میں گورنمنٹ بنی ہوئے انہوں نے وہاں پر بلوکیج لگا دیا راستے بند کر دیا کہ دریائے گنگا کی طرف کوئی نہیں جا سکتا ہندوستان کی آورال سیچویشن پر بات کرتے تو کروڑوں میں پوسٹیف کیسز ہیں لاکھوں میں اموات ہو چکی ہے اور جو یہ والی لہر گزر رہی ہے وہاں سے جو بترین لہر ہے اس میں ہزاروں لوگ ابھی تک مر چکے ہیں ان کی ہلاکت ہو چکی ہے لیکن ہندوستان کی حکومت یہ سب کچھ آپ کو نہیں دکھا رہا یہ جو ریپورٹ آئی ہے دریائے گنگا کے حوالے سے اس حوالے سے بھی انڈین میڈیا کے ایک دو اخبارات نے ذکر کیا ہے باقی جو انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل میڈیا ہے انہوں نے یہ ریپورٹ سامنے لے کر آئے ہیں کیونکہ انڈین جو گورنمنٹ ہے اس معاملے میں کوویٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکی ہے بدنام ہو چکی ہے مودی کی وہ پالیسی جو کہ آپ مذہبی انتہا پسندی والی پالیسی آپ کہہ سکتے کہ کس طرح سے کم کا میلہ جو انہوں نے وہاں پر کروایا اور اس کے میلے میں اٹھالیس لاکھ لوگ ایک جگہ پر اکٹے ہوئے اور جب یہ میلہ ہونے جا رہا تھا تو اس سے پہلے کئی مرتبہ وان کیا گیا گورنمنٹ کو ہیلتھ ایکسپرٹس کی جانب سے کہ اگر آپ یہ میلہ کروائیں گے تو اس کے بہت بترین نتائج آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن مودی ایک انتہا پسند سوچ کی مالک ہے انہوں نے نہ اپنی فکر کی بلکہ اپنی سوری فکر کی بہت اچھی طرح کی خود اس میلے میں نہیں گئے اپنی عوام کو انہوں نے ان کی زندگیوں کو دعو پر لگایا اور وہاں پر بیش دیا اور اٹھالیس لاکھ لوگ جب اکٹے ہوئے اور وہ پھر واپس گئے میلہ ختم ہوا اور ملک کے مختلف حصوں میں جب وہ پھیل گئے تو وہاں پر کیا صورتحال ملی کہ آکسیجن کے سیلینڈرز جو ہے وہ بلکل ناپید ہو گئے ختم ہو گئے ہسپٹلز کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ وہاں پر سانس لے رہے اور وہاں پر مر رہے ہیں ایک ایک ہسپٹل کے باہر جو چھوٹا موٹا ہسپٹل ہوتا ہے اس کے باہر گیارہ بارہ لاشے آپ کو دیکھنے کو ملی اور لاشوں کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا پھر یہ ہوا کہ مسجدوں کو ہسپٹال میں تبدیل کیا گیا منتقل کیا گیا مطلب جگہ نہیں تھی ہسپٹل میں تو مسجدوں کا سہارا لینا پڑا پھر کس طرح سے وہ مسلمانوں کے پاس ان کی پولیس گئی ان کی سٹیٹ گئی کہ آپ لوگ ہمال لے دعائیں کریں ہمارے ملک میں صورتحال اس وقت بترین ہو چکی ہے ہسپٹل کے اندر کی جو صورتحال تھی کہ ایک ایک بیٹ کے اوپر تین تین چار چار پیشنٹس لٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں پر ٹریٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ بہت سارے ڈاکٹرز ایسے تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے علاج کرنا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میڈیکل ایکوپمنٹس جو سامان ہے جو بیسک سامان ہے ڈاکٹرز کا گلبز ہوتا ہے ڈریس ہوتا ہے کیپ ہوتی ہے جو لباس ہوتا ہے وہ ہی موجود نہیں تھا وہاں پر اور موضی کی حکومت میڈیا پر آ کر یہ بیانیاں چلوا رہے ہیں کہ جناب ہندوستان میں سب کچھ ٹھیک ہے بلکل اوکے چل رہے ہیں وہ تو بھلا ہو ان یوٹیوبرز کا جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ہماری طرح انہوں نے یہ کہانی ساری ایکسپوز کر دی اور سامنے رکھ دی صورتحال دنیا کے سامنے کہ ہندوستان میں اس وقت بدترین سچویشن ہے ایسی صورتحال پوری دنیا میں کبھی سامنے نہیں آئی جس طرح کی صورتحال ہندوستان میں ہندوستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک مہینے میں صورتحال ٹھیک ہو جائے گی کئی کئی پر یہ ریپورٹس آ رہی کہ روز بروز جو گراف نیچے آ رہا ہے یہ غلط خبر ہے یہ جھوٹی خبر ہے اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہندوستان جس صورتحال میں پھنس چکا ہے اور جس طرح سے وہاں پر ایکانومی کے حالات ہے تو وہ آپ سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے شاید ہندوستان کو دو سال یا تین سال کہا جاتا ہے کہ دو سال ان کو لگ سکتے بہت زیادہ ہیلتھ ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ میکسیمم ان کو دو سال لگ سکتے ہیں نہیں تم کم از کم بھی چھ مہینے میں ان کو اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں لگیں گے اس کے بعد بھی پورے ہندوستان کے ٹیسٹ کروانا پورے ہندوستان کی ویکسینیشن کروانا یہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے یہ بہت ہی لمبا پروسس ہے کئی سال مزید لگ سکتے ہیں تو دریا گنگا کے حوالے سے جو ریپورٹ آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ اس دریا میں جو لاشے پھینکی گئی ہے وہ ساری کرونا زیادہ ہے اور اس حوالے سے ابھی تک انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل بھی کنفرم نہیں کر رہی لیکن انڈیپینڈنٹ سورسز یہ بتا رہے کہ کرونا زیادہ لاشے ہیں اور یہ پانی بھی اب ٹوٹلی کرونا زیادہ ہو چکا ہے اور یہاں پر اب جو لوگ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق جو عبادت کرنے آتے ہیں گنگا میں ڈپکی لگانے آتے ہیں ان کو بھی کرونا وائرس ہوگا لہٰذا اس سے روکنے کے لیے پولیس کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہے مدابات